بہت بڑا حملہ جو ہے وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر سیکیورٹی ایجنسیز پر کیا گیا ہے جو خود کوش حملہ ہے وہ ٹی ٹی پی نے کیا ہے طریقے طالبان پاکستان نے کیا ایف سی کی چیک پوسٹ میں مستنگ روڈ کوئٹا پر کیا اور یہ ایک سیریز چل رہی ہے جب سے سکوتے قابل ہوا ہے اس دن سے لے کر آج تک حملوں کے اندر تیزی آ رہی ہے جبکہ پاکستان لگا تار فہرستیں جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی افغان طالبان کو بیج رہے ہیں اور وہ ایشورنسز دے رہے ہیں جس طرح کیسے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں دہشتگردی کے نئے واقعات شروع ہو گئے ہیں کیا یہ ٹی ٹی پی اب کس سے سپورٹ لے رہی ہے کیا ٹی ٹی پی بیس کر رہی ہے ابھی افغانستان میں تو کیا وہاں سے ہمیں یہ ٹارگٹ چہن سوگت ہے ہم سب کا دیت اتھیا نیوز میں ساتھیوں پاکستانی میڈیا سے لے کر پاکستانی یوٹیوبر اس بات سے پرشان ہے کہ جو آتنگوادی گتیویدیاں تالیبان افغانستان میں کر رہا تھا اب وہی تحریکے تالیبان پاکستان یعنی کی ٹی ٹی پی پاکستان میں کر رہا ہے تو ان کو بہت زیادہ دکھ ہو رہا ہے وہاں سے مرچی لگی کہ وہ ایسی چیزیں آتنگوادی چیزیں بم دھماکے سے لے کر سینک مارنے سے لے کر ایسی چیزیں کیوں کر رہا ہے پاکستان کے سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو خون آلود کیا گیا ہے ایک بہت بڑا حملہ جو ہے وہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پر سیکیورٹی ایجنسیز پر کیا گیا ہے سوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا کے اندر ایک دھماکہ ہوا ہے جس میں دو افراد جان سے جانے کی اطلاعات سامنے آئیں اور تفصیلات کے مطابق مستونگ روڈ پر نوائی علاقے میں دھماکہ ہوا جس میں دو افراد جانباک اور متعدد زخمی ہوئے پولیس اور ریسکیو ٹیم میں جائے وقوعہ پر موجود ہیں پولیس کے مطابق لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا سیکیورٹی فورسز نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال میں یہ جو دھماکہ نے پورا ویڈیو دیکھا یہ پاکستانیوں کا پالا ہوا دودھ پلائے ہوا وہ ساپ تھا جو اب ان کو ہی ڈسنے کے لیے آ گیا ہے اور یہ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں کہیں جو ہے ساپ پکڑنے اللہ کو بلا رہے ہیں کہیں کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کا کچھ ہو نہیں رہا ہے بات دراصل یہی ہے ان کو بہت دراصل خوشی اس بات سے تھی کیونکہ افغانستان کو یہ دشمن بانتے تھے جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں پچھلے ویڈیوز میں جب پاکستان بنا تھا تو صرف اور صرف اس سمجھ دنیا کا ایک دیش تھا جس نے یونائٹڈ نیشن میں جا کر پورے انٹرنیشنل منچ میں جا کر ویروت کیا تھا پاکستان کے بننے کا وہ انڈیا نہیں تھا وہ افغانستان تھا افغانستان پہلے دن سے ہی ویروت کر رہا ہے پاکستان کا لیکن جیسے تیسے چلتا رہا ماملہ اب کیا ہے کیونکہ افغانستان کے اوپر آفت آئی تو ان پاکستانیوں کو بہت ہی زیادہ مجھا آیا بہت زیادہ سکون ان کو سکون ٹھنڈک ملی جو یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں پہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے یہاں تو ان کا ریڈیو بک بک چال ہو جاتا ہے یہی افغانستان میں مسلمان نقصد کیا ہو رہا ہے وہاں پہ ان کے موہ سے ایک شب نکلتا ہے بلکہ اس کو پرموٹ کرتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے یہ تو بہت بڑھیاں ہو رہا ہے یہی پاکستانیوں کو تو اتنے ان لوگ انہیں کانڈ دیئے ہیں اتنی گھٹیا دنیا کی قوم ہے ان کے ساتھ تو اس سے بھی برا ہو تب بھی کسی کو ان کے پاس ساتھ حمدردی بھی نہیں ہوگی انہوں نے گھٹیا گھٹیا کام اتیاز میں کیے ہیں دوگلے اتنا دوگلہ کوئی نہیں ہوا یہ ایک طرف کسی کی سگے نہیں ہوئے آپ دیکھو تالیبان تک کے بھی سگے نہیں ہوئے لوگ ان کے بولتے رہیں گے ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے سب کرتے رہیں گے لیکن جہاں امریکن ان کے موں پہ پیسہ پھیک کے مارا یہ ان کے خلاف بھی چلے گا ہے تو بہت ہی جیادہ دو کاؤڑی کی قوم جیسے کہتے ہیں یہ دو کاؤڑی قوم ہے فیلال اس ویڈیو کو ہی ختم کرتے ہیں جو آپ کی رائے ہو کمنٹ کر کے بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو تب تک لے جہن